بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت استقبال ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارا اسپیشل بلیٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول نیوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنلی آپ کو اس کے اندر سکھ دپ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے اسپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں اور فائنلی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کئیسا ہم اس کو ایمپرومنٹ کریں آج دو محرم 1443 سجری ہے 10 اگست 2021 بروز منگل ٹیوزڈی دوستو سعودی ٹی وی کے اوپر میں دیکھا ہوں آج دو محرم دکھا رہا ہے اس لئے میں دو محرم لکھا کل بھی میں یہ جب نیوز بنا رہا تھا تو ٹی وی کے اوپر دیکھا کیونکہ وہ exact date ہوتی ہے اور مکہ ٹائم میں شمار ہوتا ہے تو کل پہلی محرم تھی لوگوں کے اندر confusion ہے بہرحال جو نیوز میں سعودی ٹی وی کو فالو کرتا ہوں اس لئے میں آپ کو دو محرم ہی بتا رہا ہوں دوستو ہیدراباد کا ائرپورٹ پوری دنیا کے اندر بہترین ائرپورٹ میں شمار ہو گیا ہے یہ ائرپورٹ ویسے بھی انڈیا کے اندر position number one پہ ہی تھا دنیا کے سو بہترین ائرپورٹ میں ہیدراباد ائرپورٹ کا شمار ہے پچھلے سال 2020 میں ہیدراباد ائرپورٹ کا مقام 71 position پہ تھا اور آج یہ ترخی کر کے 64 position پہ پہنچ چکا ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ number one position پہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ پہنچ جائے گا کیونکہ یہاں کی سرویز اور یہاں کے لوگ اور یہاں کی سویدائیں اور یہاں کا جو کلچر ہے بہترین ہے لوگوں کا ٹریک کرتا ہے لوگوں کو تکلیف ہونے نہیں دیتا ہے بڑے ضعیف لوگوں کو آرامدہ چیر کے اوپر بٹھا کے ائرپورٹ سے ان کے کار تک پہنچاتا ہے دوسری طرف آپ کو ائرپورٹ کے اوپر فری گاڑی ملتی ہے یعنی آپ کو ڈھکلنے کا فری ٹرولی ملتی ہے ایک پیسہ بھی نہیں لیتی اور وہ اگر کسی آدمی کو لیتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نیشنل ائرپورٹ کے لیے سو روپی ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لیے دو سو روپی ہے اتنا کم اور وہ بھی پورا سرویس آپ کو ائرپورٹ سے لے کے آپ کی گاڑی جانتا ہے کہ وہاں تک لے کے آتا ایک پیسہ بھی نہیں لیتا اتنا ان کی ویڈیوز سے مانیٹرنگ ہوتی ہے ویڈیو کیامرے سے اور بھی انہیں دیکھا جاتا ہے اس لئے کوئی بھی آدمی کسی سے بھی پیسے نہیں لیتا جب آپ ہیڈراباد ائرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ایسا لگتا ہے آپ کہیں کے بھی رندو آپ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہیڈراباد میں لوگ آکے بریانی کھاتے ہیں ہیڈراباد میں چائے پیتے ہیں اور ہیڈراباد میں مختلف جگہ کی سائر سپارٹے کرتے ہیں اور ہیڈراباد کی مہمان نوازی سے بھی خوش ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیڈراباد کا یہ ائرپورٹ بڑا ہی عجیب ہے عجیب اس لیے کیونکہ ایسی سرویس دنیا میں کئی نہیں ہے اس لیے یہ پہلی مرتبہ سو پوزیشن کے اندر آ گیا اور آج ترخی کرتے ہوئے پچاس کے خریب پہنچ گیا اس خدر اس کی تیزی سے ترخی کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ امید کرتے ہیں پہلی پوزیشن پہ پہنچ جائے گا آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو یہ اولمپیک جو ٹوکیو میں چلا تھا تقریباً دو سال کے بعد شروع ہوا جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہر پانچ سال میں چار پانچ سال میں یہ ہوتا ہے اور اس کے اندر پوری دنیا بھر کے ٹاپ کھیلوں کو رکھا جاتا ہے اور پوری دنیا کے ٹاپ کلاس لوگ اس کے اندر آتے ہیں اس کا تمغہ لینا اس کا گولڈ میڈل حاصل کرنا ایک ورلڈ کلاس ریکارڈ جیسا لگتا ہے بہرحال اس کو کافی سجا جاتا ہے کافی اس کے اوپر جو ہے انورس کیا جاتا ہے پوری دنیا سے ٹی میں آتی ہیں اس مرتبہ جو ہوا ہے تمام ریکارڈ توڑ دی ہیں پہلا ریکارڈ تو یہ ہے کہ بھائی امریکہ نے سب سے زیادہ گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اس کے بعد ریکارڈ انڈیا کو جو کبھی گولڈ میڈل ملا نہیں لیکن انڈیا کو بھی گولڈ میڈل مل گیا ہے اور انڈیا بھی ان لوگوں کی فریس میں آگیا ہے جہاں پہ لوگوں کو گولڈ میڈل ملا ہے پاکستان کو بھی گولڈ میڈل ملا ہے وہ بھی گولڈ میڈل کی فریس میں آگیا ہے اس طرح کئی لوگ جن کو پہلے کبھی گولڈ میڈل نہیں ملا تھا ان کو بھی گولڈ میڈل مل گیا ہے ما شاء اللہ ایک اچھی خبر ہے دوسری خاص خبر یہ ہے کہ یہ جو گیم اختام کو پہنچا ہے اس کے اندر بہت سارے نائنے ریکارڈ بنے ہیں سب سے بہترین ریکارٹ انسانیت کا بنا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے خطر کا ایک ایتلیٹ اور دوسرا ایٹلی کا دونوں کو مخابلہ ہوا اور تین مرتبہ ٹائی ہوا تینوں مرتبہ بھی دوستو ہمارے دوست ہے شامی بھائی انجنئر شامی بھائی ماشاءاللہ میٹلیٹ جی کے انجنئر ہے اور سعودی عرب میں کافی عرصہ سے رہتے ہیں اور یہ دھونڈ دھونڈ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ پیر مبارک ہوتے ہیں وہ راستے کو دھونڈ دھونڈ کے جاتے ہیں مکہ مدینہ اور بدر اور ایسے جگہوں پہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ تل مکرمہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت کرے تھے تو ایک لمبا سفر کرے تھے اور وہ سفر آسان سفر نہیں ہے بہت تکلیف دا جگہ ہے لیکن وہ اللہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ راستہ تو ہی کیا تھا وہ راستہ اصل میں نورانی راستہ ہے لیکن وہ راستہ ہرے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ جگہ چلے یہ عام لوگوں کا راستہ نہیں ہے بہرحال عام لوگوں کا راستہ تو سیدھا جو ہے چار گھنٹے کا ایسا ہوتا ہے وہ راستہ جو ہے آٹھ دن کا ہوتا تھا یا اس سے بھی زیادہ تو پورا سفر وہ تائے کرتے ہیں ہمارے شامی بھائی ایک ایک راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک خدم مکہ تل مکرمہ سے مدینہ منورہ کا ایک ایک خدم دھونڈ دھونڈ کے معلوم کر کے وہ راستے پہ چلے ہیں ماشاءاللہ شامی بھائی اور شامی بھائی کے طرف سے ہی مجھے ہجامہ کے بارے میں معلوم ہوا اور میں نے ہجامہ کرایا مجھے فائدہ ہوا اور میں نے کئی لوگوں کو بتایا آج میں اپنے چینل پہ ہر دن ہجامہ لگاتا ہوں ڈاکٹر مہین صاحب کا جو کہ بمبائی سے ہے ان کا تعلق اور بھی کئی لوگ الحمدلہ ہجامہ کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں میں لوگوں کو دھونڈ دھونڈ کے اڈریسز دیتا ہوں تو آج پوری دنیا میں یہ شامی بھائی کے طرف سے ہی میں سمجھتا ہوں میں تقریباً دو تین ہزار لوگوں کو میں ہجامہ کا اڈریس دے چکا ہوں اور ہجامہ لوگ کریں دو تین ہزار لوگ اس تھوڑے سے وقفے کے اندر اب اندر سے لگا لیجے ہجامہ خود یہ ماشاءاللہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں مجھے فائدہ ہوا میں نے بھی کئی لوگوں کو بتایا حالانکہ میں تو کرتا ہوں نہیں میں کروا لیتا ہوں اپنا جا کے تو میری طرف سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے تو اس طرح جو جو بھی لوگاں شامی بھائی کے ساتھ رہے ہیں ان لوگوں کو فائدہ ہوا مجھے بھی فائدہ ہوا ان کے میں بہت سارے گروپس میں بھی تھا اور ان کا ویب سائٹ ہے تو یہ نبی ویب سائٹ اب اس میں بھی جا سکتے ہیں اور ابھی میں شامی بھائی کا اس ویڈیو کو میں لگا رہا ہوں جس میں شامی بھائی کچھ آپ لوگوں کے لئے خاص دکھانا چاہتے ہیں آپ لوگ ضرور دیکھئے اور کمنٹ ضرور کیجئے یہ ہجرہ کا سفر ہے مکہ تل مکرمہ سے مدینہ نورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا محبت کی نگاہ سے دیکھئے آپ کے اندر کیا پتا محبت آ جائے اور کیا پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ نصیب ہو جائے یہ تو محبتوں کا سفر ہے اور محبتوں سے ہی نصیب ہوتا ہے نحمدہو نصلی اللہ رسول کریم طریق الحجرہ کی ایک ایمز ایٹ فائل میں بھیچ رہا ہوں تو اس کو گوگل ارٹھ میں کھولیے گا اور جب یہ کھل جائے گی ایسے تو ساری جو ہے منازل کے نام ایک لسٹ میں آ جائیں گے ایسے یہ ہیں تو کسی بھی منزل کے اوپر ایسے آپ کلک کریں گے تو سیدھا وہ وہ اس منزل پہ چلا جائے گا گوگل ارٹھ اور یہ ہے کہ پکچرز بھی ہیں گوگل ارٹھ پہ اور موصلی طریقہ لیجرہ پہ میری ہی پکچرز ہیں تو پکچرز بھی آپ کھول کے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ملیں گی یہ ہے سخرا سخرا کے پکچرز ہیں جیسا یہ ہیں پھر کسی منزل پہ جانا ہے تو وہاں آپ پھر اس کو لسٹ میں سے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ جیسا کہ یہ سراخہ بن مالک کی جگہ جہاں ان کا گھوڑا دھسا تھا تو یہ کھل جائے گی سیدھا وہیں لے جائے گوگل ارٹھ اور یہاں پہ بھی اس جگہ کی ایسے ایک پکچر ہے تو موسیلی جو طریقہ الحجرہ کی مناظرین ان سب پہ آپ کو پکچرز بھی لیں گی میری انشاءاللہ بیدن اللہ تعالی اور میرا جو ایکاؤنٹ ہے گوگل ارٹھ پہ اس نام سے حجاز لینڈ و وزوات انسر آیا تو انشاءاللہ خمیدہ کے حضرات کو اس سے پائدہ ہوگا بیدن اللہ تعالی ہم لوگ اپنے چینل کے اوپر ہر ایک کا پریچار کرتے ہیں چاہے وہ خرانشے پڑھا ہے دروشری پڑھا ہے یا کچھ بھی پڑھا رہے ہیں آرلین سکھا رہے ہیں یا جو ہے ہاتھ پہ مہندی دالنا سکھا رہے ہیں اسکن کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے تعلیم بھی دی جا رہی ہے خرانشے بھی سکھا رہے ہیں اور یہاں پہ حفظ بھی کرا رہے ہیں اور مہندی بھی لگانا سکھا رہے ہیں اسکن کے اوپر دیئے گئے نمبر کو کانٹیک کرے اور ان سے رابطہ کرے دوستو اسکن کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ایک اشتہار ایک ہمارے سسٹر جو ہے پاکستان سے بھیجے ہیں ہم ہر ایک کا جو ہے اڈورڈائز لگاتے رہتے ہیں free of course all over the world چاہے وہ کئی سے بھی کدھر سے بھی ہمیں دے سکتے ہیں ہم ضرور لگائیں گے ہم ان کا اشتہار لگائے ہیں اس کے اندر اگر آپ ہنہ لگانا سکھنا چاہتے ہیں مہندی لگانا تو اس کے courses کی fee سے اگر آپ ان سے خرانش سے پڑھنا سکھنا چاہتے ہیں چالیس عدی سے پڑھنا سکھنا چاہتے ہیں جو بھی تعلیم سکھنا چاہتے ہیں ان کے جو یہ دیئے گئے نمبر کے اوپر کنٹیک کر کے ان سے علم حاصل کر لے دوستو نیحال بھائی کی لٹل بٹ ٹی جسے روائل ٹی بھی کہتے ہیں لٹل بٹ ٹی کہتے ہیں سکون کی ٹی کہتے ہیں برکت کی ٹی کہتے ہیں اور سب کا من پسند ٹی کہتے ہیں بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے الگ الگ جگہ پہ نیحال بھائی کا یہ نیا بزنس ہے اور یہ ماشاءاللہ بمبائی سے نکل کے ہدراباد، بینگلور، لکنو، عرب، جدہ، مکہ، مدینہ پہنچ چکا ہے اور یہ ٹی جو ہے ہمارے خلیل بھائی کے پاس ہے اور خلیل بھائی ماشاءاللہ ڈی ایکسن کے لیڈر ہے آپ کو پتا ہے اور یہ ماشاءاللہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ بھائی پہلے دس پندرہ ہزار روپے میں انڈیا سے سعودی عرب آیا جاتا تھا ایک روخی قرائے کا بتا رہا ہوں بعض اوقات ڈسکاؤنٹ میں بعض اوقات بیس پچیس ہزار بھی ہو جاتا تھا لیکن اب جو ہائی ایس ریٹ ہے دو لاکھ، تین لاکھ، پانچ لاکھ تک کا کیونکہ اس میں ہوتل ہے، کورنٹائن ہے وہ ساری چیزیں ہیں اب ایسے چیزوں کو مندر نظر رکھے کوئی بھی کسی کا بھی مال نہیں لیتا اب ہمارے خلیل بھائی نے یہ ٹی بمبائی سے ہیدر آباد منگایا ہیدر آباد سے جدہ یہ ٹی کی خصوصیات تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ وہ سارے لوگ جو ہے ہمارے انڈیا کے اندر آلڈی نیحال بھائی کی چائے پی چکے ہیں جس کے اندر کا مزہ، سوا، ٹیس، خوشبو سارا کچھ نمبر ون ہے اے ون ہے جیسا کہ لٹل بٹ ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کا پہسندیدہ برانڈ بن چکا ہے اور اس کو ٹی کو بمبائی جیسا کہ میں نے بتایا بمبائی سے ہیدر آباد ہیدر آباد سے جدہ کافی جو کم کے بعد کافی جو ہے پائیسہ خرچ کرنے کے بعد اس کو لائے گیا ہے ویسے تو انہوں نے بیس ریال لکھا ہے لیکن اوپر جو خرچہ ہوا ہے ادھر سے ادھر لانے کا زیارہ بات ہے بھائی اتنا خرچہ دینے کے بعد لائے ہیں تو پچیس ریال ان کا ریٹ ہے آپ لوگوں سے گجارش کی جاتی ہے کہ ان کی اچائے پچیس ریال کے اندر لے لے ایک بار لے کے پی کے دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا تو پھر آپ انشاءاللہ بڑے پیمانے پر بڑے اس سے مانگا سکتے ہیں میری گجارش ہے پچیس ریال پرائیس کے اوپر ہمارے خلیل بھائی کا دیئے گئے نمبر کے اوپر کانٹیک کریں جدا کے اندر انشاءاللہ آپ کو آپ کے دروازے تک ڈیلیور کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ تمام ڈی ایکشن کے پرڈیکس خلیل بھائی سے آپ مانگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو چاہیے پرڈیکس خلیل بھائی سے مانگا ہے وہ دوبی سے لے کے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ خلیل بھائی آپ کو آپ کے دروازے تک پہنچا دیں گے اگر آپ کو کوئی بھی ڈی ایکشن کا پرڈیکٹ ہو یا لیٹل بیٹ کا پرڈیکٹ ہو دنیا کے کسی بھی حصے میں چاہیے خلیل بھائی کو یا ہم کو کانٹریکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو آپ کے دروازے پہ پہنچ جائے گا مل جائے گا آپ لوگوں سے گجارش کی جاتی ہے ضرور یہ چائے ٹرائے کریں ایک بار پی کے مزا لے کے دیکھیں پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھائی اس کے اندر کا سواد کتنا اچھا ہے مزا بھی اچھا ہے خوشبو بھی اچھی ہے ایک سکون آپ کو دے گا مکمل جانکاری کے لیے خلیل بھائی سے کانٹریکٹ کر سکتے ہیں اس کے ان کے اوپر دیئے گئے نمبرز کے اوپر مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا آلین خران ٹران اے ایک موسیقی Courses offered Hifz-e-Khran, Tajweed, Noorani Khaida, Urdu language, daily prayers and hadiths, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Haryap Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact you. For registration, fill out the Google Forms or visit our website. Do not miss this chance as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. دوستو قرآن شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے. کیونکہ اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے. لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا کیا ہے قرآن شریف میں ہم کو سن سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پرائٹس کرنا ہے تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں. ونہا ہم خالی پیلی کے خالی نام کے مسلمان رہنگے اور خرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو پتا نہیں چلے گا. آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے اتنا ویشن اس کو نصیب ہوتا ہے. بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب خرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں خرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے پریشانیاں دور کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کا عذاب خرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کنٹاک کریں چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یوکے میں ہو یا یو ایس اے میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے میں اپنے چینل کے اوپر فری آف کاس پرچار کرتا ہوں دوسری بات اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں اگر آپ انڈیا کے ہے تو انڈیا کا نمبر ہے پاکستان کی ہے تو پاکستان کا نمبر ہے یوکیو کی ہے تو یوکی کا نمبر ہے گلف کی ہے تو گلف کا نمبر ہے کسی سے ہی پڑھ لے پڑھدے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے مرد ہزاری پڑھا رہے ہیں آپ کو پڑھنا ہے آپ ہو یا میں ہو ضرور پڑھنا چاہیے ونہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لیے لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پڑھ اللہ کے لیے ہو جائے گی تو میرے کو ماف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے اپنے لیے بھی دعا کرے اللہ سب کو ہدا دے آپ ایسا محبت دے اور خوران شریف سے عشق دے سکھا سمجھا پڑھا اور عمل کرا آمین